جب ہم اپنے گھر میں کوئی نیا پرندہ لاتے ہیں تو ہماری سب سے پہلی کوشش ہی ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں آتے ہی بریڈ کرے انڈے اور بچے دینا سٹارٹ کر دے اس کے لیے ہم اس کو مٹکی یا کوئی باکس وغیرہ اس کے پنجرے میں لگا دیتے ہیں اور اس کو ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ بریڈ کرے اور پھر ڈاکٹر کی دائیت لیکن تابق جس طرح آپ لوگوں نے ڈاکٹر کو سنا ہوگا نا کہ آپ نے بھئی یہ دوئی صبح دوپہر اور شام کھانی ہے بلکل ویسے ہی آپ بھی اس پنجرے کی طرف یا اس برڈ کی مٹکی یا باکس وغیرہ جو بھی آپ نے اس کو دیا ہوتا ہے اس میں صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے برڈ نے بریڈ کی ہے یا کوئی بچہ دیا نرب دیا ہوا ہے یا کیا کر رہا ہے یا فیمل مٹکی میں جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ایونکہ آپ اپنے برڈ کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آستہ آستہ وقت گزرنا شروع ہو جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا برڈ آپ کو کوئی بھی ریزلٹ نہیں دیتا تو آپ میوس ہو کر اس کی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ اپنے برڈ کی کیر کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کیر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا برڈ مر جاتا ہے اور آپ کا نقصان ہو جاتا ہے یا پھر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے برڈ کے کسی بھی قسم کا ذرپ نہ دینے کے وجہ سے میوس ہو کر اپنا برڈ بیچ دیتے ہیں اور اپنا شوق ختم کر دیتے ہیں آج کی اس وڈیو میں ہم یہی ٹپک ڈسکس کریں گے کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کے برڈ بریڈ نہیں کرتے تو انشاءاللہ اس وڈیو میں آپ کو جو باتیں مطانے والا ہوں اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا برڈ ہنڈر پرسنٹ بریڈ کرے گا تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ایسی غلطیاں دوست کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے برڈ بریڈ نہیں کرتے اس میں جو سب سے پہلی اور ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ برڈ سے بریڈ لینے کے لیے آپ کے برڈ کا تاندرستوانہ اور بریڈر ہونا ضروری ہے اکثر دوست کیا کرتے ہیں کہ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اکثر یہ وہ دوست کرتے ہیں جو نیا نیا شاپ شاپ پہ جاتے ہیں اس سے پنجرہ لیتے ہیں اور دکاندار کو کہتے ہیں کہ بھئی مجھے برڈ دے دو تو دکاندار ان کو اپنی مرضی سے بڑھ دیتا ہے چونکہ جو بھی بڑھ لینے جاتا ہے وہ نیا ہوتا ہے اس کو تجربہ نہیں ہوتا کہ اس نے کون سا برڈ خریدنا ہے اور کس طرح خریدنا ہے اور دکاندار اس بھئی کو اپنی مرضی سے بڑھ دے دیتا ہے ہو سکتا ہے وہ برڈ میں کسی قسم کی بیماری ہو یا پھر کسی نے اس وجہ سے سیل کیا ہو کہ وہ اس کے پاس بریڈ نہ کر رہا ہو تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو برڈ لینے سے پہلے برڈ کیسے خریدنا ہے دکاندار کے دوکے سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہونی چاہیے اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے برڈ کیسے خریدنا ہے تو اس کے لیے ایک ویڈیو میرے چینل پر مکمل تفصیل کے ساتھ موجود ہے اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ چاہیں تو وہ ویڈیو اس ویڈیو کے بعد اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کون سی ایسی گلتیاں ہیں جو آپ دوست کرتے ہیں اور آپ کے برڈ بریڈ نہیں کرتے تو اس میں جو سب سے پہلی گلتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے برڈ کا جو پنجرہ ہوتا ہے جس میں ہم نے اپنے برڈ کو رکھا ہوتا ہے اس کو ایک جگہ پہ نہیں رکھتے ہم برات کو اس کو اندر کر دیتے ہیں اور جب صبح ہوتی ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا برڈ ڈسٹرب ہوتا رہتا ہے اور ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے نہ تو وہ پیر بناتا ہے اور جب پیر نہیں بنائے گا تو وہ بریڈ کیسے کرے گا اکثر دوستوں میں گرمے کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی جاڑو لگا رہا ہوتا ہے تو وہ پنجرے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دیتا ہے اس وجہ سے بھی آپ کا برڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کسی ایسے جگہ پہ پنجرے کو فس کریں کہ جہاں پہ نہ تو کوئی بلیو گرہ آتی ہو اور نہ کوئی بچوں کا آنا جانا زیادہ ہو اور نہ کوئی شور زیادہ ہو اور آپ کا پنجرہ ایک جگہ پہ فکس رہے اس میں جو اگلی کہ ہوتی ہے وہ دوست یہ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں کوئی بھی نیا برڈ لاتے ہیں تو برڈ لاتے ساتھ ہی اس کو مٹکی یا بوکس دے دیتے ہیں دیکھیں جب برڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آتا ہے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ڈراسہ ہوتا ہے جب آپ اس کو لاتے ساتھ ہی مٹکی یا بوکس بیارہ دے دیں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ بھی ایک کیج کا حصہ ہے اور آپ کی جو فیمل ہوگی وہ اس مٹکی یا بوکس میں جائے گی ضرور ہے لیکن بریڈ کے لیے نہیں انڈے دینے کے لیے نہیں وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے چھپنے کے لیے جائے گی جب وہ ڈرے گی تو اس مٹکی میں فرس سے چلی جائے گی وہ سمجھے گی کہ یہ بھی ایک کیج کا حصہ ہے اور یہ میرے چھپنے کے لیے جگہ ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ پرز لائیں اس سے پندرہ سے بیس دن اپنے برڈ کو اپنے گار میں راست دیں اس کو اپنے گار میں رکھیں تاکہ وہ آپ کے گار کا محول اچھی طرح سے سمجھ لے وہ اپنے آپ کو اس محول کے ساتھ سیٹ کر لے تو اس کے بعد ہی آپ اپنے برڈ کو مٹکیاں باکس دیں پندرہ یا بریس دن کے بعد جب آپ اپنے برڈ کو مٹکیاں باکس دیں گے تو وہ فرس سے مٹکی میں جانا شروع کر دے گا اس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ میرے چھپنے کی جگہ نہیں بلکہ یہ میرے بریڈ کرنے کی جگہ ہے جب آپ اس کو مٹکی دیں گے تو اس کے بعد وہ پیر بنانا شروع کر دے گا اور انشاءاللہ بریڈ کرے گا انڈے دے گا اور انہوں میں سے بچے نکال لیں گے اس میں جو اگلی جو دی دوست کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنے برڈ کو پہلے جیسا ملتا جلتا محول نہیں دیتے ٹھیک ہے تو آپ اپنے برڈ کو کوشنگ کیا کریں کہ جس سے خریدیں اسے ملتا جلتا محول فرض کریں آپ نے جس سے برڈ لیا ہے تو اس نے اپنے برڈ کو بریڈنگ کے لیے مٹکی دی ہوئی ہے تو آپ بھی اپنے برڈ کو بریڈنگ کے لیے مٹکی دیں اس کو پوچھ لیں کہ بھائی آپ کون سا سوپ فوڈ اس کو دیتے ہیں کون سا سیڈ مکس دیتے ہیں تو آپ بھی سوپ فوڈ اور وہی سیڈ مکس استعمال کرویں مطلب کے جو آپ کے برڈ کا پہلا محول ہوگا اس سے ملتا جو تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہو جائے تو مشکل نہیں ہے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہونا چاہیے اس سے ملتا جو ہم ہول دیں گے تو آپ کا برڈ بہت جلدی سے بریڈ کرے گا اس میں جو اگلی جلتی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر دوست اپنے برڈ کو پرائیویسی نہیں دیتے اپنے برڈ کے کیج کو کسی ایسی جگہ پر لٹکا دیتے ہیں یا لگا دیتے ہیں کہ جہاں پہ بہت سے لوگوں کو آنا جانا ہوتا ہے بلیو گھر آتی ہے بچے گھر آتے ہیں یا پھر رستے کے پاس لگا دیتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے جانور کوئی مرگی گھر آگر میں رکھی ہوئی ہے وہ آتی ہے تو جب یہ سب چیزیں ہوں گی تو آپ کا برڈ اپنے آپ کو سیکیور فیل نہیں کرے گا جب بھی کوئی رستے سے گزرے گا تو آپ کا برڈ ڈر کر فٹ سے مٹکی سے باہر آ جائے گا اور جب آپ کا برڈ ڈرہ رہے گا تو وہ ڈرہ رہنے کے وجہ سے بھی بریڈ نہیں کرے گا اس کو یہ لگے گا کہ یہاں پہ میں محفوظ نہیں ہوں تو میرے بچے کیسے محفوظ ہوں گے اس وجہ سے وہ کبھی بھی ایسے رستے پار یا ایسے جگہ پار جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہو وہاں پہ بریڈ نہیں کرے گا تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ آپ گھر کے کسی ایسے کونے میں کیج فکس کریں کہ جہاں پہ بہت کم لوگوں کا آنا جانا ہو بچے نادسٹرب کرتے ہیں اور کوشش کریں کہ آپ نے جو کیج ہینگ کرنا ہے جو لگانا ہے وہ ایک جگہ پہ فکس کر کے لگائیں تاکہ وہ ہی لے جو لینا اور اس کو کہیں ادھر ادھر نہ لے کے جائیں ہر روزہ اور زمین سے تقریباً تین سے چار فٹ اونچہ لگائیں اس میں جو اگلی دوست کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مٹکی کو اچھی طرح سے نہیں بانتے بعض برڈ کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے لیکن بعض کے ساتھ نہیں آتا بعض وہ مٹکی ہلتی ہے تو بریڈ کر لیتے ہیں لیکن بعض برڈ ایسا کرتے ہیں کہ جب ان کی مٹکی ہلتی ہے اچھی طرح سے کس کر نہیں بند ہوتی تو ہلنے کی وجہ سے جب فیمیل مٹکی کے اندر ہوتی ہے مٹکی ہلنے کی وجہ سے ڈر کر باہر آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں بھی جب بار بار مٹکی ہلے گی اور آپ کی فیمیل بار بار ڈرے گی تو وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گی اس کو لگے گا کہ یہ مٹکی ابھی بھی گر سکتی ہے ابھی بھی گر سکتی ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی مٹکی کو مضبوطی سے باندیں اور کسی داگے یا رسیب گہرہ سے بالکل بھی نہ باندیں کسی لوہے کی طار سے باندیں اگر آپ داگے یا رسیب گہرہ سے باندیں گے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھرد رہا ہو جاتا ہے مطلب وہ کچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ کچھا ہوتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا لیکن وہ ایک دن اچانک سے زور لگنے کی وجہ سے جب آپ کی مٹکی میں انڈے بچے ہوتے ہیں تو ان کے وزن کی وجہ سے اس کو زور لگتا ہے اور اسی ٹور جاتی ہے اور مٹکی نیچے گر کر ٹور جاتی ہے اور آپ کے انڈے اور بچے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مٹکی کو اچھی طرح سے کسی لوہے کی تار سے باندیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا اگر کچھ بھی اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آل نوٹسکریشن آن کیجئے تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں ملتے ہیں کسی نئی تابہ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ